موسیقی ایک مسافر کا دل دکھایا تھا اب مسلسل سفر میں رہتا ہوں زوردہ تعلیوں سے استقبال کیجئے جناب مبین راہی جلگاؤں سے تشریف لائے السلام علیکم چار مسئلے پڑھتا ہو حضرات شادت کے فسانے کا نیا انوان لکھ دینا بے شر شادت کے فسانے کا نیا انوان لکھ دینا یہاں پھر ایک بہادر ہو گیا قربان لکھ دینا شادت کے فسانے کا نیا انوان لکھ دینا یہاں پھر ایک بہادر ہو گیا قربان لکھ دینا وطن پر جب بھی جا دے دوں میری تلوار پیارو کہیں ٹیپو کہیں میسور کا سلطان لکھ دینا بے شر وطن پر جب بھی جا دے دوں میری تلوار پیارو کہیں ٹیپو کہیں محسور کا سلطان لکھ دینا جھرہ چار میں سے دیکھیں ہیں کہ سوال آ کر اگر ٹھہرا وطن کی آبیاری تک سوال آ کر اگر ٹھہرا وطن کی آبیاری تک لہو سے در ہمارے ہے یہاں گلشن کی کیاری تک سوال آ کر اگر ٹھہرا وطن کی آبیاری تک لہو سے در ہمارے ہے یہاں گلشن کی کیاری تک کرو محسوس تو مٹی سے غشبو ابھی آتی ہے ہمارا خون ہے کشمیر سے کنیا کماری تک چار میں سے دیکھیں حضرات کے محمد کے دیوانے ہیں ہمیشہ پیار باتیں گے بے شک بے شک محمد کے دیوانے ہیں ہمیشہ پیار باتیں گے دلوں میں بیج نفرت کے کبھی بونے نہیں دیں گے محمد کے دیوانے ہیں ہمیشہ پیار باتیں گے دلوں میں بیج نفرت کے کبھی بونے نہیں دیں گے اگر یہ جان بھی جائے ہمیں منظور ہے لیکن شریعت میں کبھی بدلاؤ ہم ہونے نہیں دیں گے شریعت میں کبھی بدلاؤ ہم ہونے نہیں دیں گے دیکھیں حضرات شریعت میں کبھی بدلاؤ ہم ہونے نہیں دیں گے چار میں سے دیکھیں کہ لگائے زب کوئی تو کوئی مرہم لگاتا ہے لگائے زخم کوئی تو کوئی مرہم لگاتا ہے سیاسی لیڈروں کو بس یہی تو کھیل باتا ہے لگائے زخم کوئی تو کوئی مرہم لگاتا ہے سیاسی لیڈروں کو بس یہی تو کھیل باتا ہے کسی کے درد سے ان کو کوئی مطلب نہیں لیکن دکھاتے ہیں یہ ہمدردی الیکشن جب بھی آتا ہے دکھاتے ہیں یہ ہمدردی الیکشن جب بھی آتا ہے لگائے زخم کوئی تو کوئی مرہم لگاتا ہے سیاسی لیڈروں کو بس یہی تو کھیلواتا ہے کسی کے درد سے ان کو کوئی مطلب نہیں لیکن دکھاتے ہیں یہ ہمدردی الیکشن جب بھی آتا ہے دیکھیں چار مصرے کے تاجب ہے کسی کے ہاتھ میں خنجر نہیں ملتا تاجب ہے کسی کے ہاتھ میں خنجر نہیں ملتا محلے میں مگر محفوظ کوئی گھر نہیں ملتا تاجب ہے کسی کے ہاتھ میں خنجر نہیں ملتا محلے میں مگر محفوظ کوئی گھر نہیں ملتا جسے بھی دیکھئے وہ توڑنے کی بات کرتا ہے دلوں کو جوڑنے والا کوئی رہبر نہیں ملتا جسے بھی دیکھئے وہ توڑنے کی بات کرتا ہے دلوں کو جوڑنے والا کوئی رہبر نہیں ملتا جو اس لئے نظم پیش کرتا ہو آپ کے دیار میں پہلی بار میری حاضری ہے نظم کا عنوان ہے بتو رکھا دیکھیں گا کہ نظم کا عنوان ہے اسلام کی تصویر اور جن شر پسندوں نے اسلام کی تصویر کو غلط بیان کی ہے میں آپ کے سامنے اسلام کی تصویر پتا بناتا ہوں وہ چھوٹی سی نظم ہے حضرات دو منٹ کے نظم ہے آپ سمات کیجئے گا کہ سبق امن و محبت کا سکھاتا ہے ہمیں اسلام بے شک بے شک سبق امن و محبت کا سکھاتا ہے ہمیں اسلام کرو سب سے وفائی یہ بتاتا ہے ہمیں اسلام بے شک سبق امن و محبت کا سکھاتا ہے ہمیں اسلام کرو سب سے وفائی یہ بتاتا ہے ہمیں اسلام نہ چھوٹا ہے نہ افضل ہے نہ ادنا ہے نہ عالی ہے مسلمہ بس محمد سے عقیدت رکھنے والا ہے محبت کے مہکتے فول میرے یار باتو تم ہمیں مذہب سکھاتا ہے وفا اور پیار باتو تم غریبوں اور یتیموں پر برا جب وقت پالے نہ تو فوراں دوڑ کر ان کو قلیجے سے لگا لینا کسی کا چھیل لینا حق نہیں اسلام ذکلاتا پڑوسی ہو اگر بھوکا تو مومن بھی نہیں کھاتا پڑوسی ہو اگر بھوکا تو مومن بھی نہیں کھاتا نظم کا دوسرا بن بطور خاص دیکھیں گا کہ خدا والے ہمیشہ یہ عبادت کرتے رہتے ہیں خدا والے ہمیشہ یہ عبادت کرتے رہتے ہیں اگر بیمار ہو کوئی ایادت کرتے رہتے ہیں کسی کی ہو بہو بیٹی امانت اس کو سمجھا ہے جو ڈالے بدنظر حکارت لانت اس کو سمجھا ہے کسی کا گم ہو اپنی ذات سے منصوب کرتے ہیں کوئی مذہب ہو اس کی قدروں کی متخوب کرتے ہیں نمازی ہے خدا پاک پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم مندر کی رکشہ کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں نہیں کہنے میں اور کرنے میں کوئی فرق آیا ہے اگر وعدہ کیا تو جان دے کر بھی نبایا ہے نہیں کہنے میں اور کرنے میں کوئی فرق آیا ہے اگر وعدہ کیا تو جان دے کر بھی نبایا ہے شریعت کا تقاضہ ہے وطن پر جا لٹا دینا شریعت کا تقاضہ ہے وطن پر جا لٹا دینا اگر خطرے میں دیکھو ملک ہستی کو مٹا دینا مصیبت میں جو دیکھے ہم وطن گھر سے نکلتے ہیں سرو پر بان کے اپنے کفن گھر سے نکلتے ہیں ہزاروں بار جادی ہم نے سر کو کٹایا ہے ہمیں جب جنگ سرحت پر لہو اپنا بہایا ہے ضرورت جب بھی پڑی ہر دور میں ہونے شہید آئے کبھی علماء کبھی ٹیپو کبھی عبد الحمید آئے اگر پوچھے کوئی سو بار تو بس یہ کہیں گے ہم ضرورت خون کی جب بھی پڑی آگے رہیں گے ہم اگر پوچھے کوئی سو بار تو بس یہ کہیں گے ہم ضرورت خون کی جب بھی پڑی آگے رہیں گے نظم کا آخری بن بطور خواہ جا جا سے حضر آپ تشریر رکھتے ہیں ان کی شرکت چاہتا ہوں ضرورت خون کی جب بھی پڑی آگے رہیں گے ہم مگر کچھ مگر کچھ سرفیروں نے ہمی کو بدنام کر دالا مگر کچھ سرفیروں نے ہمی کو بدنام کر دالا ہماری ایکتہ عیسار کو نیلام کر دالا ہمیں بدنام کرنے کی صدا کوشش میں رہتے ہیں نہ جانے کی سبب سے ہم کو دہشتگرد کہتے ہیں مگر انصاف کے آگے یہ نفرت پر نہیں سکتی ستم اور ظلم کی آنڈی ہمیشہ چل نہیں سکتی تازک کا ہماری سمت گھنجر پھیپنے والو میرے مذہب کو دہشت کی نظر سے دیکھنے والو جو ہے تاریخوں میں محفوظ تحرین مت بدلو خدا کے واسطے اسلام کی تصویر مت بدلو کیا کہنے ہیں زندہ بات